اللہ رحم کرے بہرہ اس سے ہم حفاظت کرے اپنے آپ کے اسی طرح نووی چیز نووی کیٹاگری جو میں نے باندھی تھی وہ یہ ہے زبان اور کان کا غلط استعمال اس میں سب سے پہلے چیز جو ہے جھوٹ کا بولنا زبان کی استعمال میں انسان جو سب سے پہلا کام جو غلط کرتا ہے وہ جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ میں جھوٹی خسم جھوٹ میں حسانے کے لئے جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا اور تمام خسم کے جھوٹ برحال شامل ہے یہ سخت گناہ ہے لیکن آج ہم جھوٹ کو عام طور سے بولتے ہیں دوسرا دوسری چیز جو اس کے اندر زبان اور کان کی غلط استعمال میں وہ یہ ہے غیبت تک کرنا غیبت کوئی ایسی بات جو آپ کی بھائی موجود ہو لیکن آپ اس کے پیٹ پیچھے کہیں جو اگر سامنے کہتے تو اسے برا لگتا اسے غیبت کہتے ہیں یاد رکھی اگر اس میں وہ بات ہے اور آپ کہہ رہے تو غیبت ہے اگر بات نہیں ہے اور آپ کہہ رہے تو بہتان ہے اور اگر آپ وہ بات اس لیے دوسرے کے سامنے کریں کہ دونوں میں لڑائی ہو جائے اس کو چگلی کہتے ہیں عربی زبان میں تو غیبت کرنا چگلی کرنا یہ اپنے مردار بھائی کی گوشت کھانے کے برابر ہیں تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے چپکے سے کسی کی بات کو سننا شریعت میں حرام ہے لیکن آج یہ کام بھی کتنے ڈٹ کر لوگ کرتے ہیں بلکہ اپنے گھر میں جو ہے عورتیں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ساز بولتی کہ جاؤ اپنی بیٹی کو جاؤ بھابی کی بوری باتیں نہ خبر لاتے رہو مجھے پھر وہ جاتی ہے ایڈی سے خبریں لاری پھر بہو جا رہی ہے اور ساز کی خبریں چرا رہی ہے آپ سن کیا بولتے ہیں چپکے سے سننے کے بارے آپ نے فرمایا اور کہا صحیح جامعہ صغیر کی ریوات آپ نے فرمایا جس نے کسی کی ناپسندی دی کی کہ باوجود کان لگا کر چپکے سے ان کی باتوں کو سنا خیامت کے دن اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا دالا جائیں گا مولٹن لیڈ دالا جائیں گا سیسا سمجھتے ہیں پگلا ہوا سیسا اسے کانوں میں بھرا جائیں گا حالت تو یہ ہے کہ میہ بیوی کی بات سننے کے لیے بھی لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے کہ سن کیا اور میہ بیوی کیا بات کر کسی بری بات ہے نا تو زبان اور کان کے معاملے میں اتیاد کر اسی طرح کان کی اتیاد کے معاملے میں جو آئیں گا وہی ہے سننا ایک تو کان سے غلط نہ سنیں زبان سے برانا کہے دو باتیں آگئے گانے اور بجانے کے آلات سننا کان کا استعمال ہے غلط آج گانے بجانے کا کیا معاملہ ہے بہرحال ہم سب جانتے ہیں اس حد تک گانا اور بجانا عام ہو چکا ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ شعبہ بغر گانے اور بجانے کے ہمارا نہیں ہے ہر چیز دیکھئے اتیاد بھی ہو سکتی مجبوری آلک چیز ہے ہر چیز ہر چیز گانے اور بجانے کی اور اس کے بعد مزہ بھی نہیں آ رہا شادی میں گانا نہیں مزہ نہیں گھر میں گانا نہیں مزہ نہیں گاڑی میں گانا نہیں مزہ نہیں دیکسٹاپ پہ گانا نہیں مزہ نہیں لائپ ٹاپ پہ گانا نہیں مزہ نہیں ہینڈ شٹ میں گانا نہیں مزہ نہیں رنگ ٹون میں گانا نہیں مزہ نہیں ڈالر ٹون میں اس کو بھی سنا رہے گانا گانا نہیں تو مزہ نہیں ہر جگہ بس گانا اور پھر انسان کی پوری زندگی گانی کے پالی ہو جاتی ہے اور دن دن صرف گاہ رہا اور گاہ رہا ہے تو یہ بہت سخت بات ہے یاد رکھیں علماء لکھتے ہیں ان کے اخوال ہے کہ جو شخص جس عمل میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ سبحانت اللہ اس کو کبھی کر موت بھی اسی عمل میں دے دیتا ہے شرابیوں کو دیکھا گئے شراب میں مر گئے زانیوں کو دیکھا زنا کرتے مر گئے اور گانے سننے والوں کو دیکھا گانا سنتے سنتے مر گئے کتنی بری بات ہے اور حدیث میں الفاظ ہے جو جس حالت میں مریں گا اس حالت میں اٹھا جائیں گا روزیدہ روزی کی حالت میں تواف کرنے والا تواف کی حالت میں مجاہ جہاد کی حالت میں نمازی نماز کی حالت میں اور زانی اور گانے سننے والا ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں دس اور آخری پوائنٹ جو میرا ہوں گا وہ دیگر چند چیز ہے جو